سب ہی کو جہم سکی پربو سب کو آشید دے اور ایک ایک چھوٹا سا میسیج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بہت باری لائف میں ہم ہم بلیسنگز کے پیچھے دوڑ لیتے ہیں ہم برکتوں کے پیچھے دوڑ لیتے ہیں اور ہم اپنے مسئلوں کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں کہ میرے یہ مسئلہ ہے بیماری ہے کرجہ ہے گریبی ہے شراب ہے جو بھی آپ کے لائف کے الگ الگ مسئلے ہیں تو جب ہم ترتبی جاتے ہیں جب ہم اپواس بھی رکھتے ہیں جب ہم فاسٹنگز بھی کرتے ہیں جب ہم کسی پربو کے داسے پریئرز بھی کرواتے ہیں تو ہم اپنے مسئلوں کے لیے پریئرز کرواتے ہیں اور جب آپ مسئلوں کے لیے لگاتا اور پریئر کرواتے ہیں تو مسئلے بڑے بنتا جاتے ہیں آپ کے دماغ میں آپ کو لگے گا کہ میرا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے تو جیسے جیسے آپ اپنے مسئلے کی طرف اپنے پرولم کی طرف زیادہ دھیان دیں گے آپ کو وہ پرولم زیادہ بڑی لگے گی لیکن آج جب ہم پربو کے وچن کو سن رہے تھے پربو کے داس کے دورہ تو بہت اچھا ریولیشن پربوک آیا کہ ہمیں اپنے مسئلوں کو زیادہ نہیں دیکھنا اپنی پرولم کو زیادہ نہیں دیکھنا لیکن پرولم سے بڑے پرمیشن کو ہمیں دیکھنا ہے اپنی پرولم کی طرف زیادہ مت دیکھیں کیونکہ آپ کی پرولم آج ہے وہ کل چلے جائے گی لیکن پرمیشن یوگاں جو کو جیوی تیارہ وہ صدا رہے گا صدا سرودہ رہے گا تو جب آپ کے پر کوئی بھی پرولم ہے اس پرولم کو پربوک ایک بار دیں لیکن اس پرولم کے اوپر اتنا من مت لگا لیں کہ وہ پرولم آپ کے دماغ میں چڑ جائے اور آپ کے دماغ کو وہ پرولم کرنے لگے آپ کو mentally deserve کرنے لگے اور آپ کو پریشان کرنے لگے تو اپنی پرولم کو پربوک کو دینا ہے پراتنہ میں لیکن پرولم زیادہ بولنے سے اس کا حل نہیں جاتا لیکن پربوک کو ڈھونڈنے سے حل آتا ہے امین پربوک کے نزدیک جانے سے solution اور حل آتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آج کے بعد آپ کیا کریں پربوش موسیق کے ساتھ اپنا رشتہ اچھا بنانا شروع کر دیں آج پربوک کے داس کا یہی بھیتا بائبل میں کیا لکھے کہ تم سب سے پہلے اس کے دھرم اور راجعی کھوچ کرو تمہیں سب کچھ مل جائے گا اس کا مطلب وہ پرولم کا حل ہے اس پرولم کا solution پربوک کو ڈھونڈنے میں ہے آپ پرولم کا solution مت ڈھونڈے آپ پربوش موسیق کو ڈھونڈے پربوش موسیق کے نزدیک رہیں پربوش موسیق کے ساتھ رشتہ اچھا بنائیں وطنوں کو پڑھنے کے دورہ پراتھنا کے دورہ سنگتی کے دورہ جیسے جیسے آپ اپنے کمرے کے اندر گھر کے اندرے چرچ کے اندر پربوک کے بطن کو کلام کو پراتھنا کو کرتے اور سنتے چلے جائیں گے آپ دیکھنا باہر آپ کی solution آپ کی حل آپ کے result آپ کو ملتے چلے جائیں گے پربوش موسیق کے نام سے لیکن اگر آپ اپنے کمرے میں چرچ میں پریئر میں نہیں بیٹھیں گے تاکہ مسئلے بھی باہر بڑے ہی ملیں گے آپ کو پرولم اور بڑھتی چلے جائے گی اور آپ جب اپنے گھر واپس جائیں گے چرچ واپس جائیں گے تب آپ کے من کے اندر ایک آواز چلتی چلے جائے گی کہ میں پریئر نہیں کر رہا میں بائبل بھی نہیں پڑھ رہا ایسے تو spiritually بھی آپ deserve ہو جاتے ہیں اور socially اور جو بھی آپ کی پرولموں اس کی وجہ سے تو آپ deserve ہوتی ہوتے ہیں تو اس لیے اپنی battle کو start کریں اپنی لڑائی کو start کریں پریئر کے ساتھ کہیں مت جائے solution ڈھونڈنے سنڈے چرچ جائیں fellowship میں جائیں لیکن اس کے بینا پربو کو ڈھونڈنا شروع کریں پربو کے نزدیک جانا شروع کریں پربو اس موسیق کے ساتھ رشتہ بنانا شروع کریں اور یاد رکھیں جیسی آپ کا پربو کے ساتھ رشتہ بننا شروع ہوگا جیسی آپ اپنے کمرے میں بیٹھیں گے اپواس رکھیں گے پراکتنا کریں گے دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ بائبل پڑھیں گے پراکتنا کریں گے پواس رکھیں گے فائر پرے کریں گے آپ دیکھتے جائیں گے جب آپ اپنے اپنے اس پرولوں کی طرف دیکھیں گے آپ کی پرولوں کم ہوتے چلے جائے گی جتنا جتنا آپ کا رشتہ یہ ہوگا کے ساتھ اچھا اور گہرہ بنتا چلے جائے گا آپ کی پرولم اتنے ہی فکی ہوتے چلے جائے گی پربو موسیق کے نام سے لیکن اگر آپ کا رشتہ پربو سے ٹوٹا ہوا ہے آپ کا پربو سے رشتہ کمزور ہو رہا کمزور ہے کمزور ہو رہا ہے تو آپ کی جو پرولم ہے وہ بڑی بنتے چلے جائے گی تو اس لیے یہ ایک چھوٹا میسج میں آپ کے طلاعی ہو کر شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی پرولم کی طرف مت دیکھیں آپ پرمیشیر کی طرف دیکھیں تو ساری پرولمز کے حل کرتے ہیں آمین میرا بلیو ہے آپ کے بعد آپ پیسہ کریں گے اپنی پرولم پر سے اپنی بیماری پر سے اپنی چنتہ پر سے اپنا دھیان ہٹائیں اور یہوبہ کی اور لگائیں اب ریزلٹ دیکھیں گے پرمیشیر مسیح کے نام سے آمین آئیے پراتھنے کرتے ہیں خدا ون جیوتہ پرمیشیر پروجی جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں لائف دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو بعد میں دیکھنے والے ہیں تیرہ آتما سبھی کو شوئے انہیں بلیس کریں انہیں ازاد کریں انہیں آششت کریں ابھی یوبا کا سامر طرف مسائنہ شوئے یہ پرولم سے باہر آئیں مسیح کے نام سے خدا ون یہ پرولم کے پیچھے نہ پڑے پرولم کے چندہ نہ کریں ورن پرمیشیر مسیح آپ کے ساتھ ایک اچھا رشتہ رکھنے میں اپنا من لگائیں دل لگائیں محنت لگائیں اور نشے ان کی پرولمز اپنے آپ گائب ہو جائیں گی آج پتہ انہیں انگرہ دیں آج پرمیشیر انہیں انگرہ دیں آپ آج جہوبہ انہیں انگرہ دیں آپ کے نزدیک ڈانے کا آپ کو ڈھوڑنے کا اور پرولمز ان کے جیون سے پرمیشیر مسیح کے نام سے گائب کرتے ہیں فنش کرتے ہیں ایشیر مسیح کے سامنٹی نام سے پرمیشیر میں جانتا ہوں جو تُس سے رشتہ بنانے کی کوشش میں لگ جائے گا جھوڑ جائے گا وہ پرولم سے بیماری سے دست آتما کے بندن سے آزاد ہو کر بڑی قواہی کو دے گا ایشیر مسیح کے نام سے جتنے لوگ اس پراتھنا کو سن رہے ہیں آتما آپ خوش ہوئے اور پرمیشیر آپ کو پراتھنا میں جانے کا وطن پڑھنے کا اور جہوبہ کے ساتھ ایک اچھا رشتہ ستھاپت کرنے کا پرمیشیر مسیح کے نام سے آمین آمین تو گاڈ بلیس یو آل پربو آپ سب کے ساتھ اور پربو کے دے آپ کے ساتھ اور میرا بلیو ہے اس سوٹے میسیج کے دورہ آپ سب بہت بلیسڈ ہوئے ہیں بہت آشش ہوئے ہیں یاد رکھے بل ایک گوڈ ریلیشنشیپ ویڈا گاڈ آمین آپ کی ڈیسٹینی ڈیٹرمن کرتی ہے کہ آپ کا پرمیشیر یوہوہ کے ساتھ رشتہ کیسا ہے the kind of relationships you have with the God determines your future predicts your future آمین تو پربو کے ساتھ اپنا رشتہ اچھا بنانے کی کوشش میں لگ جائیں وہ رشتہ کیسے بنے گا یوہوہ کو ڈھونڈیں سنگتیوں میں جائیں fellowships میں جائیں online پراتھنا سنیں online پراتھنا وچن کو سنیں bible پڑھیں اپنی جہاں تک آپ کو موقع ملتا ہے پربو کو ڈھونڈنے کا پورا پورا یتن اور پریاس کریں میرا believe ہے آپ بہت blessed ہوں گے آپ کی testimony آئے گی شب مسیح کے نام سے آمین اور ایک بات یاد رکھنا جتنے آپ کے پر دکھ ہیں یہ دکھ permanent نہیں ہے یہ تھوڑے سمئے کے لیے ہیں یہ دکھ ختم کیے جائیں گے یہ دکھ کے دن بیٹ جائیں گے اور آپ جیت کی گواہی دیں گے پربو شب مسیح کے سامرتی نام سے آمین God bless you all